اور اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری بات کہ جب میکولے کہا کرتا تھا یہ بات کہ بھارت کی نیائے پدیتی کا ناش ہو جائے گا تو بھارت یہ سماج ٹوٹ جائے گا ایسے ہی میکولے ایک بات اور کہتا تھا میکولے کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے میرے پاس اس کی فوٹو کاپی لندن میں ایک لائبریری ہے اس کا نام ہے انڈیا آفیس لائبریری وہاں سے میں نے نکلوائی ہے انڈیا آفیس لائبریری میں سے ایسے کچھ پچاس ہزار سے دازہ داکومنٹس میں نکال کے لائیا اور وہاں کے کئی لوگوں کی مدد سے ہم نے وہ نکلوائے تو ان میں ایک چٹھی ہے میکولے کی وہ اس کے اپنے پتاجی کو اس نے لکھی جب وہ یہاں آفیسر بن کے آیا ہے تو میکولے کیا لکھ رہا ہے کہ بھارتی سماج کو اگر برباد کرنا ہے تو بھارتی نیائے پدیتی برباد کرو تو وہ کرنے کے لیے اس نے آئی پی سی بنا دیا سی آر پی سی بنا دیا سی پی سی بنا دیا اور برباد ہوئی دوسری بات وہ کہتا تھا کہ بھارتی سماج کو برباد کرنا ہے تو بھارتی سکشن پدیتی کا ناش کرو تو میکولے کہا کرتا تھا کہ جو بھارتی سکشن پدیتی ہے وہ خود مانتا تھا اس بات کو یہ دنیا کی سب سے زیادہ وکسط اور سب سے اچھی پدیتی کیا ہوتا تھا یہاں گرکل چلتے تھے گرکلوں میں ودیارتی پڑھتے تھے اور ودیارتی بیس سال تک پچیس سال تک بھرمچاری کا پالن کرتے ہوئے سکشن کی رہن کرتے تھے سنسکار ملتے تھے اور وہ سنسکار لے کر سماج میں جاتے تھے انہیں سنسکاروں سے سنسکرپی بنتی تھی اور وہی سنسکرپی بھارتی سنسکرپی کہلاتی تھی رشی تھے مونی تھے بڑے بڑے گیانی تھے مہاتمہ تھے وہ گرکلوں کو چلایا کرتے تھے اور سارے کے سارے گرکل جو چلا کرتے تھے ان میں ویدوں کا عدیان پرانوں کا عدیان اپنشدوں کا عدیان جو بھارتی یہ گیان ہے جو بھارتی یہ منیشہ ہے انہی سب کا عدیان سنسکرت کے مہدیم سے کرایا جاتا تھا میکولے نے کیا کیا کہ گرکلوں کا ناش اگر کرنا ہے تو اس نے ایک قانون بنایا کیا قانون بنایا سنسکرت میں جتنے ودیالے اس دیش میں چلتے تھے ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے میں ان سب کو اس نے اللیگل گھوشت کیا گہر کانونی اور اس نے پرتیبند لگا دیا کہ سنسکرت بھاشا کے مہدیم سے کوئی بھی گرکل چلے گا اس کو انگریجی سرکار ماننیتہ نہیں دے گی تو ماننیتہ کس کو دے گی انگریجی کے مہدیم سے جو کانونٹ اسکول چلیں گے ان کو انگریجی سرکار ماننیتہ دے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے کانون بنایا اس کانون کا نام ہے انڈین ایجوکیشن ایکٹ اور یہ انڈین ایجوکیشن ایکٹ لاغو ہوا اٹھارے سو اٹھاون میں آج سے لگ بھگ ایک سو چالیس سال پہلے تو ایک سو چالیس سال پہلے جو کانون لاغو ہوا تھا انگریجیوں کے زمانے میں وہی کانون آج بھی چل رہا ہے اس کانون کے آدھار پر مہکولے نے کیا کیا سنسکرت کے مادھیم سے چلنے والے گرکلوں کو برباد کر دیا کانون بنا کے ان کو بند کرا دیا جو ان میں ادھیاپک ہوتے تھے گروہ ہوتے تھے ان کو مار پیٹ کر انگریجی سرکار جیل میں بند کرتی تھی جو ودیارتی ادھیاں کے لیے جاتے تھے ان کو روک دیا جاتا تھا ان کا ادھیاں نہ ہونے پائے اس کے لیے سمسیاں ہی کھڑی کی جاتی تھی اور دوسری طرف کانونٹ اسکول چالو کر دیے اور اس میں انگریجی کے مادھیم سے سکشن دینا شروع کیا ایک دن اس نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی سکشن پدھتی پیدا کر دی ہے جس میں اگر ہندوستانی ودیارتی پڑھیں گے تو پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے سب انگریج ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج تو میں کہا لے دوسری بات لکھ رہا ہے اس چٹھی میں کہ جب وہ شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج ہو جائیں گے تو انگریجوں کے حساب سے سارے کام کریں گے اور وہ ودیار تھی جب کونونٹ اسکول میں سے نکلیں گے تو سب سے زیادہ گالیاں بھارتی سنسکرتی کو دیں گے سب سے زیادہ گالیاں اپنے ماں باپ کو دیں گے کیسے موم اور ڈیڈ کہ کے ڈیڈ مانے ہوتا ہے مرا ہوا اور ممی مانے ہوتا ہے شو ایزپٹ میں آپ جائیے مشر ایک دیس ہے وہاں پہ ممی اس کہا جاتا ہے کس کو مرے ہوئے آدمی کے شو کو تو ہماری ماں ہو گئی ممی اور پتا جی ہو گئے ڈیڈ آیا کہاں سے یہ میکولے نے ڈال دیا ہمارے دماغ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا اس کا باپ بھی مر گیا سب مر گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے لیکن اس کی جو آتما ہے وہ ہم سب میں پرویش کر گئی ہے اور کیسے پرویش کر گئی ہے میں آپ کو یہ اتحاس کی سچائی بتا رہا ہوں کہ جس جمانے میں میکولے نے اس دیش میں سب سے پہلا کونونٹ اسکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ کونونٹ اسکول چلا نہیں بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا کیونکہ کوئی بھی بھارتی یا ماں باپ اپنے بچے کو کونونٹ میں پڑھانے کو نہیں بھیجتا تھا انگریجوں کے دمانے کی بات بتا رہا ہوں انگریج اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اس دیش میں کونونٹ اسکول چلا نہیں پائے لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں کونونٹ اسکول چل رہے ہیں اور ایسے ممی ڈیڈی پیدا ہوئے ہیں اس دیش میں جو بچے کا جنم لینے کے پہلے ریجسٹریشن کروائے آتے ہیں کونونٹ اسکول کہتے ہیں کہ اگر ریجسٹریشن نہیں کرایا تو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو کونونٹ اسکول میں پڑھانا بہت جروری ہے بچے کو اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کہے کو پڑھاتے ہیں کونونٹ اسکول میں تو کہتے ہیں راجیب بھائی جب ہمارا بچہ کونونٹ میں پڑھے گا تو بہت سمارٹ بن جائے گا تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ جرہ بتائیے سمارٹ نیس کیا ہوتی ہے تو اکثر ماں باپ مجھے جواب دیتے ہیں جو دلی بمبئی میں رہتے ہیں کہ ہم بچے کو کونونٹ میں اس لیے پڑھنے کو بیجتے ہیں کہ جب وہ کونونٹ میں پڑھے گا تو ٹائی لگائے گا موجھے جوتے پہنے گا تو انگریجوں کے دیش میں ٹائی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہاں ٹھنڈی بہت پڑھتی ہے سردی بہت پڑھتی ہے اور ایک سال میں چھ مہینے بھینکر برف پڑھتی ہے کبھی کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ چھ سات مہینے سوری بھگوان کے درشن نہیں ہوتے اور وہاں کی جلوائیو ایسی ہے کہ آج اگر سوری نکلا تو جروری نہیں ہے کہ کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا بھارت میں ایسا نہیں ہے آج اگر نکلا ہے تو کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا تین مہینے بعد بھی نکلے گا ایک سال بعد بھی نکلے گا ایسے ہی نکلے گا انگلینڈ کے لوگ یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے تو وہاں ٹھنڈی بہت پڑھتی ہے سردی بہت پڑھتی ہے اور جن دیشوں میں سردی بہت پڑھتی ہے ٹھنڈی بہت پڑھتی ہے وہاں کے لوگوں کو اکثر جھکام بہت ہوتا ناک چلتی ہے وہ نے کیا کیا کہ ایک رومال گلے میں لٹکا لو جو ناک پہنچنے کے کام آئے گا اور ٹائی کا مہنے کیا ہوتا ہے انگریجی کا شبد ہے ٹائی کا مہنے ہوتا ہے گلے کے چاروں طرف لٹکایا گیا کوئی کپڑا کس کام آتا ہے وہاں پر ناک پہنچنے کے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ٹھنڈی بہت پڑھتی ہے سردی بہت پڑھتی ہے ہمارے دیش میں تو ایک سال میں نو مہینے گرمی پڑھتی ہے اور یہاں گجرات میں تو بارے مہینے گرمی پڑھتی ہے میں تو یو پی کا رہنے والا ہوں وہاں تھوڑی بہت سنڈی جرور پڑھتی ہے یہاں تو بلکل نہیں پڑھتی تو وہاں تو اس لیے ٹائی لگاتے ہیں کہ ان کو جرورت ہے اس کی ہم ہمارے بچوں کو کیوں لٹکا رہے ہیں اپنے گلے میں ٹائی مر گئے انگریج اور چلا گیا میکولے لیکن اس کی آتما کا آواز ہم سب میں ہو گیا جس کو دیکھو وہ کونونٹ اسکول میں گھسا رہا ہے اپنے بچوں کو جس کو دیکھو وہ انگریجیت کی طرف لے جا شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ساودان ہونا چاہیے ایک بار بمبئی میں میں نے ایک جگہ دیاکھیان میں پوچھا پڑھے لکھے کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو کونونٹ میں کیوں بیزتے ہیں آپ کو معلوم ہے کونونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ کے دیشوں میں کونونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ میں ہزاروں سال ایک پرمپرہ رہی ہے جو ہمارے ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں یورپ کی پرمپرہ کیا رہی ہے ہزاروں سال وہاں بچے لاوارس چھوڑے جاتے ہیں آج بھی یورپ کے دیشوں میں امریکہ میں آدھے سے زیادہ بچے لاوارس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پرمپرہ آج سے سو ڈیڑ سو سال پہلے تو بڑی بھینکر تھی تو یورپ میں کیا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا چھوڑ دیا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا آناتھاشرم میں چھوڑ دیا کسی اور سنستہ میں وہاں بڑا ہوگا تو جو لاوارس بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان لاوارس بچوں کی پڑھائی لکھائی ان کی ویوستہ کرنے کا کام جس جگہ پر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کونونٹ کونونٹ کا معنی ہوتا ہے لاوارس بچوں کے پڑھنے لکھنے کا اس تھان معنی جن بچوں کے ماں نہیں ہیں جن کے باپ نہیں ہیں جن کے دادا دادی نہیں ہیں جن کا کوئی کٹومبی جن نہیں ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو اسکول چلائے گئے یورپ میں ان کو کونونٹ اسکول کہتے ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو کونونٹ میں کیوں بیج رہے ہیں یہاں تو ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے لیکن ہم اتنے بے وکوف ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے کو لاوارس بنانے کے لیے کونونٹ میں بھیج رہے ہیں اور وہاں جا کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کل جو باپو کہہ رہے تھے قصے میں وہی بمبائی میں ایک دمپتی نے مجھے کہا پتی پتنی تھے کہنے لگے راجیب بھائی اگر بچہ انگریجی نہیں پڑھے گا تو پیچھے رہ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو کہنے لگے انگریجی تو انتر راشتری بھائی ہے میں نے کہا آپ کو تب جانکاری نہیں ہے دنیا میں اس سمیں دو سو دیش ہیں جو سنیوکت راشتر سنگ کے نقشے پر ہیں اور ان دو سو دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی ایک سو اٹھاسی دیشوں میں ان دیشوں کی اپنی بھاشائیں چلتی ہیں تو دو سو دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو انگریجی انتر راشتری کیسے ہو گئی اگر دو سو میں سے دیڑ سو دیشوں میں انگریجی چلتی تو میں مان لیتا کہ انگریجی انتر راشتری بھاشا لیکن مشکل سے بارے دیشوں میں جو بھاشا چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انتر راشتری بھاشا اور دوسری بات اسی دمپتی نے کہا کہ راجیب بھائی انگریجی بہت سمرد بھاشا ہے بہت رچ لینگویج ہے جو شبد انہوں نے استعمال کیا رچ لینگویج مانے سمرد بھاشا تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں انگریجی سے زیادہ ردی دوسری کوئی بھاشا نہیں ہے کیوں اس کا کارن ہے اس کا کارن ہے جانتے ہیں کیا ہے انگریجی میں چاچا ماما تاؤ موسا فوپا سب انکل اور کاکی، تائی، موسی اور سب آنٹی اب آپ مجھے جرح یہ بتائیے کہ موسا میں اور فوپا میں فرق ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیا آپ فوپا کو ماما بنا سکتے ہیں یا یہ بتائیے کہ موسی میں اور کاکی میں فرق ہوتا ہے کیا موسی کاکی ہو سکتی ہے دنیا کی جس بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہوں وہ سب سے ردی بھاشا ہے ملکل چین ہمارے یہاں ہندوستان میں جتنی بھاشایں چلتی ہیں ہر بھاشا میں پریوار کے رشتوں کو کہنے کے لیے وشیش شبد ہیں وہاں نہیں ہیں وہاں کیا ہے سب ان لاؤز ہیں چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکے والے ان لاؤز ہیں کیا لڑکی والے ان لاؤز ہیں یا تو سب انکل ہیں یا تو سب آنٹی ہیں کیوں ہیں ایسا کیونکہ انگریجی بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہیں کارن کیا ہے انگریجی بھاشا میں شبدوں کی بہت کمی ہے اور انگریجی بھاشا میں شبدوں کی کتنی کمی ہے اگر مول روپ سے دیکھا جائے تو انگریجی بھاشا میں ماتر دو ہزار چھے سو شبد ہیں کل ملا کے اور دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انگریجوں نے فرنچ بھاشا میں سے لیے ہیں جرمن میں سے لیے ہیں اٹیلین میں سے لیے ہیں لیٹن میں سے لیے ہیں تو تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں وہ ملا دیے جائے تو کل ملا کے بیٹھتے ہیں بارے ہزار انگریجی کے مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو اور باقی کے شبدوں کو ملا دیں تو کل بیٹھتے ہیں بارے ہزار اب آپ حساب لگائیے انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں گجراتی میں آپ کو معلوم ہے کتنے شبد ہیں گجراتی بھاشاں میں چالیس ہزار سے زیادہ شبد ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انگریجی بڑی ہوئی کے گجراتی تو کہے کو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو گجراتی اور ایک دوسرا ادھارن دوں کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں اور مراتھی بھاشا ہے ہمارے دیش کی اس میں اس سمیں اڑتالیس ہزار شبد ہیں انگریجی سے چار گنی بڑی ہے مراتھی اور ہندی کا حساب لگاؤں تو انگریجی میں اس سمیں بارے ہزار شبد ہیں ہندی میں اس سمیں قریب بہتر ہزار شبد ہیں اور ہندی سے ایک قدم آگے چلیے سنسکرت تو انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں سنسکرت میں کل ملا کے ڈیڑھ لاک شبد ہیں اور سنسکرت سے ایک سیڑھی اور اوپر چڑھئے پراکرت جس کو ہم سب بھول گئے ہیں پراکرت کو اگر دھیان میں رکھیں تو پراکرت میں ڈھائی سے تین لاک شبد ہیں دنیا کی سب سے بڑی بھاشا ہمارے پاس ہے لیکن ہم بے وکوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم پڑھے لکے ایڈیٹ ہیں انگریجی میں کہیں تو بھاگ رہے ہیں ایک ایسی بھاشا کے پیچھے جس میں ماتر بارہ ہزار شبد ہیں اور اپنی بھاشائیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو بھاشا کی غلامی ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے جو آدمی اپنی بھاشا بدل سکتا ہے وہ کسی دن اپنی ماں بھی بدل سکتا اور یہ میں بہت دنبیر بات کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ دن کے بعد اس دیش میں کانونونٹس میں سے پڑھ کر نکلے ہوئے بچے یہ کہتے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کانونونٹ کے بچے ان کو تو ہر چیز امپورٹڈ چاہیے امپورٹڈ کار امپورٹڈ پین امپورٹڈ پینسل امپورٹڈ ٹیلیویزن امپورٹڈ ریفریزریٹر ابھی کچھ دن کے بعد کہیں گے کہ اب ہم کو امپورٹڈ ممی پکپا بھی چاہیے کیونکہ آپ کی شکل ان کو اچھی نہیں لگنے والی وہ تو جو بھاشا پڑھ رہے ہیں اس کے سنسکار لے رہے ہیں تو انگریجی پڑھ رہے ہیں تو انگریجی کے سنسکار لے رہے ہیں اور انگریجی کے سنسکار تو انگریزیت کے سنسکار ہیں اور انگریزیت کے سنسکار میں تو ماں اور باپ کی عزت کرنے کی بات ان کو کبھی سکھائی نہیں گئی ہے وہ تو آپ کو بھی دو کوڑی کا مان کے پھینک دینے والے ہیں اور دربھاگی سے یہی ہوتا ہے کونونٹ اسکول سے نکلے ہوئے بچے جتنی گالی اپنی ماتربہشا کو دیتے ہیں اپنی سنسکرتی کو دیتے ہیں اپنے پریوار کو دیتے ہیں اتنی شاید کوئی نہیں دیتا تو میکولے جو کہا کرتا تھا وہ بات آج ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ کونونٹ میں پڑھ کر نکلیں گے بچے تو یہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے انگریز ہوں گے اور اسی کے سنبند میں ایک آخری بات اس نے اور کہی تھی کہ یہ جو بھاشا کی گلامی ہوتی ہے یہ آدمی کے سوتنتر چنتن کو روک دیتی ہے اگر آپ کو مولک چنتن کرنا ہے اگر آپ کو سوست چنتن کرنا ہے اور ایسا چنتن کرنا ہے جس میں سے کچھ نئی رچنا ہو تو وہ آپ اپنی ماتربہشا میں ہی کر سکتے ہیں دنیا میں ماتربہشا میں پڑھ کر بڑے بڑے ویگیانک پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کونونٹ کے پیچھے پاگل ہیں ان کو میں ابھی تاجہ تاجہ ادھارن دیتا ہوں ہندوستان میں ایک ویگیانک ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ڈاکٹر اے پی جے کلام کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام ہندوستان کے جیندہ رہنے والے ویگیانکوں میں اس سمیں سب سے اوپر کے ویگتی ہیں آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کلام کی پوری سکشہ تمل میں ہوئی ہے انگریجی انہوں نے پڑھی نہیں ہے بہت ورشوں کے بعد انہوں نے تھوڑی انگریجی پڑھی ہے کام چلانے کے لیے بچپن سے ان کی پوری سکشہ ان کی ماتربہشا میں ہوئی ہے وہ تمل اچھی جانتے ہیں ملیالم اچھی جانتے ہیں اور ہندوستان میں آج وہ سب سے اونچی شرنی کے ویگیانک ہیں جن کو بھارت رتن ملا ہے دنیا کے ایسے تمام ویگیانکوں کے میں ادھارن دے سکتا ہوں آئینسٹائن الورٹ آئینسٹائن سارا کا سارا کام اپنی ماتربہشا میں کرتا تھا جرمن میں اور اس لیے اتنا بڑا بنا فرانس میں ایک ویگیانک تھا میکس پلینگ جس کی تھیوریز ہمارے جیسے انجینئرز کو پڑھائی جاتی تھی جب ہم پڑھتے تھے میکس پلینگ کی پوری کی پوری سکشہ فرنچ بھاشا میں ہوئی تھی تو ہم لوگ جو اپنے من میں غلط فہمی پال کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اگر انگریجی میں نہیں پڑھیں گے تو ان کا وکاس نہیں ہوگا میں آپ کو اس کے الٹی بات کہنا ہوں کہ اگر آپ کے بچے انگریجی میں پڑھے تب ان کا وکاس نہیں ہونے والا وہ گدھے بن جائیں گے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کانونٹ میں بھیج بھیج کر گدھا بنا رہے ہیں گدھا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے گدھے کے اوپر بوجھا لاتے چلے جائیے لاتے چلے جائیے لاتے چلے جائیے بچارہ چپ چاپ چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے آج کل بچوں کے کندے پر جو بستے ہم نے لات دیئے ہیں جرا ان کا وجن تو کر لیجئے جو بچے کا بجن ہے اس سے زیادہ بستے کا بجن ہے ابھی سے آپ اپنے بچے کو اسپونڈلائٹس کا مریج بنا رہے ہیں جتنا بجن اس کا کندہ ڈھو نہیں سکتا اس سے زیادہ بجن اس کے کندے پر لٹکا ہوا اور بچارہ وہ بستہ لے کے جاتا ہے لوٹ کے آتا ہے جب لوٹ کے آتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں کا ہومورک اس کو دے دیا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اپنی مگجماری کم کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں ٹیوٹر کیا کرتا ہے کہ اسکول کا ہومورک ملا ٹیوٹر نے اپنا ہومورک دے دیا بچے کا کھیلنا کودنا بند اور بچے اگر کھیلے گا نہیں کودے گا نہیں تو اس کا وکاس کیسے ہونے والا تو یا تو آپ نے پھسا دیا بچارہ ہومورک میں اچھے اچھے گھروں میں جاتا ہوں سب کے بچے کیا کر رہے ہیں ہومورک کر رہے ہیں سب سے شام تک ہومورک چل رہا ہے کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتا بھلا ہو ایسے اسکولوں کا اور اس ہومورک میں سے بنا کیا رہے ہیں اور وہ ہومورک کر کیا رہے ہیں میں آپ کو میری آپ بیٹی سناتا ہوں کسی دوسرے کی نہیں میں بھی بچپن میں انگریجی میں میں پڑھا اور میں سب سے جالا گالیاں میرے ماں باپ کو دیتا ہوں اس کے لیے میرے پتا جی نے وہ ایک بڑے آفیسر ہیں یہ کرنے کے لیے کہ بیٹا انگریجی میں پڑھنا چاہیے تو بڑا بنے گا تو مجھ کو بھی پڑھا دیا اب انگریجی مادیم کی جو پڑھائی ہے انگریجیت کی جو پڑھائی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو ایک سالیڈ اگزامپل دوں میرا مجھ کو گھنٹ پڑھایا جاتا تھا گھنٹ میں کیا پڑھاتے تھے ایک فارمولہ تھا جو مجھ کو رٹواتے تھے کلاس نائنٹھ میں جب میں پڑھتا تھا کیا فارمولہ تھا ایکس پلس وائی ہول اسکوئر اور اکثر اس میں گڑھوڑی ہوتی تھی پلس کا مائنس ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا میری پٹائی ہوتی تھی کلاس میں پٹائی ہوتی تھی اور میرا جو ادھیا پکتے تھے مجھ کو خوب چڑھاتے تھے اور مجھ کو خوب الٹا سیدھا کہتے تھے ایک دن میں نے یہ تیہ کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ دو فارمولے رٹوں گا تو رٹنے کے لیے میں بیٹھ گیا سب کام ایک باجو میں اب یہ ایکس پلس وائی اور ایکس مائنس وائی میں میں گز گیا لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے میں نے کلو کلو کوپیاں برباد کر دی کلو کلو کاگج برباد کر دیا پتہ نہیں کتنے بالپین برباد ہوئے ہوں گے اور تین چار مہینے کی اس بھینکر محنت کے بعد مجھ کو کچھ فارمولے یاد ہو گئے اب وہ فارمولے میں سیکھ کے آیا دربھاگی سے میں بتاؤں کہ تین چار مہینے کے سیکڑوں گھنٹے برباد کر کے اپنا کھون سکا کے مار کھا کے بیزتی برداشت کر کے میں نے جو فارمولے پڑھے وہ میرے جیون میں آج تک کبھی کام میں نہیں آئے اور دوسرے باجوں میں میری ماں نے جو بہت پڑھی لکھی نہیں ہے مجھ کو ایک فارمولا سکھایا کیا سکھایا ایک پہاڑا سکھایا آدھا سوایا ڈیڑ گناہ ڈائی گناہ تین گناہ ساڑھے تین گناہ یہ مجھے سکھایا اور وہ میرے جیون میں روج کام آتا لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ میری ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہے پی ایچ ڈی نہیں کیا اس نے تو جو بینہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے آج کی بھاشا میں اس نے مجھے ایسی چیز سکھائی جو جیون میں روج کام آتی ہے اور جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسرز نے مجھے سکھایا وہ جیون میں کبھی کام نہیں آیا اور آپ اپنے بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں کونونٹ اسکول کے جتنے کیوریکولم ہیں اور اس میں بچے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے پنچانوے ٹکہ بیکار جانے والا ہے اس پنچانوے ٹکہ کا ان کے جیون میں کبھی کوئی استعمال ہونے والا نہیں یہ آپ کہیے تو میں جہاں کہیے وہاں لکھ کر دے دوں کیونکہ میں بھگت چکا ہوں اس بات کو اور وہ جو پنچانوے ٹکہ آپ پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کے اگر کام نہیں آنے والا ہے تو اس کے لیے آپ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں کروڑوں گھنٹے برباد کر رہے ہیں اس بچے کا من مستش آپ نے دوا دیا ہے ہومورک کے نیچے جھوٹی شان اور پرتشتہ میں آپ اپنے بچوں کو گھدھانی بنا رہے ہیں تو کیا بنا رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے کیا کریں تو میں آپ سے ایک بدھیمانی کی بات نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہ نیویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو اپنے بچوں کو ان کانونٹ اسکولوں میں سے باہر نکال لیجئے اور بڑیا بات یہ کانونٹ اسکول میں اس لیے بھی بھیجنا بند کریے کہ بھارتیہ سنسکرتی میں پتا صرف ایک ہوتا ہے لیکن کانونٹ اسکول میں ایک فادر بھی ہوتا ہے اس بات کی گمبیرتہ کو سمجھئے کہ بھارتیہ سنسکرتی میں پتا ایک ہی ہوتا ہے لیکن کانونٹ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو ایک دوسرا فادر بھی ہوتا ہے تو پتا کے ساتھ یہ فادر کہاں سے آ گیا اور اگر پتا کے ساتھ فادر آ گیا تو پتا نہیں کیا کیا آ جائے گا آپ کے گھر میں ہے ہاں یہ میں چیتاونی کے روپ میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ صرف اشارے سے سمجھ لیجئے کہ اگر بچے کی پڑھائی کے ساتھ پتا کے ساتھ فادر آیا ہے تو اور بہت کچھ چلا آئے گا آپ کے بچے کے سنسکار میں اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا بچہ کرشیان نہ بن جائے عیسائی نہ بن جائے اس لیے میں آپ سے ایک نویدن تو یہ کرنے آیا کہ جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں سے بچے نکال لیجئے اور ایک دوسرا نویدن اور کرنے آیا ہوں جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں کو ڈونیشن دینا بند کریے ہمارا ہزاروں ہزاروں روپے کا ڈونیشن کونونٹ اسکولوں میں جاتا ہے ایک بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ کہیں گے بیلڈنگ فیس دے دو وہ کہیں گے ڈونیشن دے دو وہ کہیں گے اس کی فیس دے دو اس کی فیس دے دو اور روج روج کوئی نہ کوئی مانگ چڑھی ہی رہتی ہے آج پھلانا ڈے بربادی ہماری مانے ہم ہمارے دشمن کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں دنیا میں ایسے بے وکوف لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے جو اپنے دشمن کو اپنے گھر کا پیسہ دیتے ہوں آپ جانتے ہیں کہ کونونٹ اسکولوں میں سے نکلنے والے بچے بھارتیہ سنسکرتی کے ویرودی ہونے والے ہیں اور ان کو یورپ کی سنسکرتی سکھائی جا رہی ہے اس کے لیے پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو بھگوان کے لیے بھارتیہ سنسکرتی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو کونونٹ میں سے باہر نکالیے اور اپنے بچوں کے نام پر یہ ان کو جو ڈونیشن دے رہے ہیں آپ کونونٹ اسکولوں کو وہ بند کریے اور میں آپ کو پورے وشواس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر ماتر باشا میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ودوان بننے کی چھمتا ہے ان میں اور یہ کیوں ہیں دنیا کے سارے منو ویگیانک ایک ہی بات پر اب پہنچے ہیں جو بات ہمارے لوگ بہت پہلے سے کہہ گئے ابھی یورپ کے لوگ آج اس نشکرس پہ پہنچے ہیں کیا کہتے ہیں بچہ اگر ماتر باشا میں پڑھتا ہے تو اس کو جو سویدھائیں ملتی ہیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسری باشا میں نہیں ملتی جیسے ادھارن کے لیے میں آپ کو بتاؤں اور آپ اس کو پریوک کے روپ میں کریے آپ کی ماتر باشا اگر گجراتی ہے اور آپ اپنے بچے کو گجراتی میں پڑھائیے تو کوئی سوال آپ اس کو دیجئے گجراتی میں یاد کرنے کے لیے جتنی جلدی وہ یاد کر لے گا اس سوال کو اگر وہی سوال آپ انگریجی میں دیجئے اس کو تو کم سے کم چھے گناہ سمیں لگے گا اس کو اگر وہ ایک گھنٹے میں گجراتی میں کوئی چیز یاد کرے گا تو چھے گھنٹے لگیں گے اس کو انگریجی میں یاد کرنے کے لیے اور انگریہ جی میں بھی اس کو یاد نہیں ہوگا وہ رٹے گا پوپٹ کی طرح سے جیسے پوپٹ ہوتا ہے نا رٹ لیتا ہے ویسے ہی رٹے گا اور رٹنے کے بعد کیا کرے گا امتحان میں لکھ کر آئے گا امتحان میں لکھ کر آیا اس کے دو دن بعد پوچھئے کہ تم نے پرسو کیا لکھا ہے اس کو کچھ یاد نہیں ایسے گیان کا کرے گا کیا وہ جو گیان اس کو دو دن بھی یاد نہ رہے جو جانکاری اس کو دو دن بھی یاد نہیں رہنے والی اس جانکاری کا وہ اپنے جیون میں کرنے والا کیا ہے اور اس کے دوسری طرف آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی کہانی چھوٹے چھوٹے قصے چھوٹی چھوٹی کتھاؤں کے مادھیم سے ماتر بھاشا کے مادھیم سے آپ اس کو کوئی بات سکھا دیجئے ورشوں ورشوں جندگی بھر اس کو وہ بات یاد رہے گی مجھے بھی یاد ہے میری دادی مہا نے کہانی کے مادھیم سے جو سنسکار مجھ میں دیئے ہیں وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے لیکن میرے اسکول میں جو سنسکار مجھے دیئے گئے وہ میں بھول چکا ہوں کیونکہ ودیشی بھاشا میں میں نے لیا ہے تو یہ جو خراب ہوتا ہے اور ایک اسی کے ساتھ ایک آخری نویدن کی انگریجوں نے جس طرح سے برباد کیا ہے بھارتی سماج کو کم سے کم اب اگر ہم کو یہ چیتنا آتی ہے تو اس کو ہم بچائیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام اور سب سے پہلا کام کانونٹ اسکولوں کے بند کرانے کا اور وہ ہم سب مل کے ہی کر سکتے ہیں اکیلا کوئی نہیں کرے گا اگر ہم سب کانونٹ اسکولوں کا بہشکار کرنے کا سنکلپ لے لیں تو پھر سے نئے گرکل کھڑے ہو سکتے ہیں جو دان آپ کانونٹ اسکولوں کو دیتے ہیں وہ دان اگر گرکلوں کو ملنا شروع ہو جائے تو گرکل چلنے بھی شروع ہو جائیں گے ان کو پرتسٹھا بھی مل جائے گی ان کو سمان بھی مل جائے گا موسیقا